آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلیتان کا فیس بک لائپ پیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ جمشد ملی لگا تار کتائی پیر پنچال کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر سے لوگوں کی طرف سے مغل شہرہ کو لے کے اپ ڈیٹ پوچھی جارہی ہے اور ہم پچھلے کوئی دنوں سے لگا تار آپ کو مغل شہرہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور آج کی تازہ اپ ڈیٹ جو لے کر ہم آپ کی قدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ یہ سامنے آرہی ہے کہ جہاں مکینیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مغل شہرہ پر برف دونوں طرف سے یعنی شپیاں کی طرف سے بھی اور پنچ لیلا کی طرف سے بھی صاف کر دی گی تھی جس کے بعد یہ امید کی جارہی تھی کہ آنے والے ایک یا دو دنوں کے اندر مغل شہرہ کو گاڑیوں کی آواج آئی کے لیے بحال کر دیا جائے گا مگر کل دیر شام کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پشانہ کے نزدیک پسی گر جانے کی وجہ سے دوبارہ شہرہ کو ابھی تک صاف نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ ہی سورنکورٹ سے آکاش ملک صاحب ہیں ملک صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کہاں پہ یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور کیوں نہیں ہٹائے گی کیا کارن رہی اس کے اور مزید سڑک کے حوالے سے ان سے جان بات چیز کریں گے آکاش صاحب جس طرح مکینیکل ڈپارٹمنٹ چاہے سورنکورٹ کی بات کریں یا شپیاں کی بات کریں دونوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مغل شہرہ سے ان کی طرف سے اور یہ امیدیں کی جاری تھی کہ آنے والے دو یا تین دنوں میں مغل شہرہ پر گاڑیوں کے آج بحال کر دی جائے گی اور دیر شام کو کالے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ مغل شہرہ پشانہ کے ندرک تیس کلومیٹر کے مقام پر دبارہ پسی گرنے کی وجہ سے شہرہ سے پسی ہٹائی نہیں گئی اور آج کی تازہ اپ ڈیٹ کیا کیا پسی کو ہٹا لیا گیا ہے یہ ابھی تک نہیں باجی جمشیت میں آپ کو بتاتا چلو تاری ہی کی مغل شہرہ جو اس وقت پنچ ایڈمیسٹریشن کی پوری کوشش تھی کہ جلد سے جلد کھلے کیونکہ الیکشن سر پہ ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلی یہ کبر ہے اور جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ مکینیکل دیپارٹمنٹ کی طرف سے صاحب دعویٰ صاحب کہا گیا دیر شام کوئی جو ہے اے ڈبلی مکینیکل سے بات ہی ان کا صاحب لفظوں میں کہنا ہے کہ بلکل سنیو کلیرنس جو ہے ہم کر دیا ہے اور پوچھانا کے مقام پہ کل دیر شام گئی جو ہے ایک بڑی لینڈ سلائڈ ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے جو ہے یہ شہرہ پہلے بھی بند تھی اور اب جو ہے کلیرنس کا اگر کہیں کو کام کر رہا تھا اس باقی رہا تھا اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے پوچھانا کے مقام پر بند ہو گئی آہ ڈپارٹمنٹ کے ایکسید مغل روڈ آہ جب آہ اے ڈبلی مکینیکل سے بات ہی ان نے کہا ہمارا ہم نے جو کلیرنس کرنا تھا وہ کلیر کر دی آپ یہ جو آہ لینڈ سلائڈ وغیرہ آتی ہے یہ مغل روڈ ریپارٹمنٹ دیکھتے اور شکر شہدری ان کے ایکٹی میں آہ کل شام تو بھی ان سے بات ہوئی تھی تو کل شام کو ان نے ایک آہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک ہفتے سے زائد لگ سکتا اشارہ کو کول نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ ہیوی سنو فال ہے آہ اس کے بقول جب اے ڈبلی سے آج بات کی ان نے کہا اشارہ پر کوئی بھی برو باری نہیں ہوئی ہے ہاں حالانکہ دو دن پہلے برو باری ہوئی تھی ان کی طرف سے پوری طریقے سے جو ہے آہ اندر اور مغل روڈ آہ پیر گلی تک آہ کلیر کر دی گئی ہے اس وقت کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے لینڈ سلائڈ کو لے کے جو پشانہ میں کل جو ایک بڑی لینڈ سلائڈ آئی تھی اس کی وجہ سے جو آج بھی یہ جو ہے لینڈ سلائڈ وہیں ہے اور ابھی ابھی کچھ منٹ پہلے جو ہے ایکسین سے بات ہوئی مغل روڈ ڈپارٹپٹ کی ایکسین شوکر چوکریسی سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم خراب ہے انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ دو یا تین دن لگ سکتے حالانکہ لوگوں کی ایک مانگ ہے کیونکہ پیر پنجال کے لوگ کافی سارے جو اس وقت جو ہے سرنگر میں اور سرنگر کے کچھ ایسے جس طریقے سے ہمیں دن میں پندرہ سے بیس کال ستی ہیں یہاں پروفیسر سے ہیں ڈاکٹر سے ہیں جن کا سرنگر سے ہے انہوں نے سرنگر جانا وہ دل میں کوال کرتے ہیں کہ کب یہ روڈ کھولے گی اور کم ہم ہم کیونکہ آنے والے وقت میں عید بھی ہے تو عید کا تیوار بنانے کے لوگوں نے اپنے گھر بھی جانا ہے تو ڈپٹک مشتر پنچ کی بات کروں سب سے پہلے کہ پچھلے دس روز پہلے بھی انشارہ کا دورہ کیا اکتالیس کلومیٹر کی دوری پہ انہوں نے جو ویزٹ کی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی کوشش رہی اور سنو کلیرنس پورا کر دیا گیا آج کی ڈیٹ پہ سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ اگر کل دیر شام کے لینڈ سلائیڈ ہوئی تو ابھی تک لینڈ سلائیڈ کلیر نہیں کی یہ ایک ایڈمیسٹریشن کے لیے ایک بڑا سوال ہے جی جمشیر بلکل بڑا سوال ضرور ہے کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کی جہاں تک بات ہوئی تھی یہ خبر سامنے آتی کہ کل شام کوئی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اس کے دوارہ اس کو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں آکاش آنے والے دنوں میں عید کا تہوار بھی ہے اس کے ساتھ انتخابات کا یہ مہم بھی شروع ہونی ہے حالانکہ چند روز قبل الیکشن کمیشنل کی طرف سے دونوں ازلہ کے افسران یعنی زلہ ترکیاتی کمیشنل پونچھو راجوری ہو یا ایس ایس پی راجوری ایس ایس پی پونچھن سے بھی میٹنگ کی گئی تھی کیونکہ آنے والے دنوں میں انتخاباتی مہم بھی شروع ہونے والی ہے مگر جس طرح مغل شہرہ کو لے کے خبریں سامنے آئی تھی کیونکہ کافی عرصہ سے ہم لائیو کرتے آ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا پہلے کے مارچ کے تک اس کو شہرہ کو بحل کر دیا جائے گا مارچ کے آخری مہینے آفتے تک اس کے بعد اب اپریل کا بھی آنے کا اپریل بھی شروع ہو چکا ہے مگر آج بھی شہرہ کی حالت ویسی ہم کہیں گے کیونکہ اگر بھرف ہٹا لی گیا ہے تو پسییں ہٹانے کا کام شروع نہیں کیا گیا حالانکہ شپی انتظامیہ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کی طرف سے اس لوگ جتنے بھی بھرف تھی وہ ساری ہٹا لی گیا ہے پہنچ انتظامیہ کی اگر مکینیکل ٹوپیمین کی بات کریں ان کی طرف سے یہ کہا گیا بھرف ہٹا لی گیا ہے اور یہ امید کی جاری تھی کہ آنے والے ایک دنوں میں ایک دو دنوں میں شہرہ کو بھال کر دیا جائے گا جس طرح پسی ایک پسی کی وجہ سے ابھی شہرہ کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا اور اس کے آگے کیا حالت ہے یا آنے والے دس تاریخ کے بعد موسم پھر دوبارہ خراب اٹھایا گیا اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہایا بھرف نہیں اٹھائی گی تو کیا امید کریں کہ یہ شہرہ پھر اگلے اسی مہینے کے آخرتہ کی پہنچے گی یا جلد اس کو بھال کیا جائے گا کیونکہ دو بڑی چیزیں اس میں میں ضرور آپ سے جاننا جاؤں ہوں آنے والے دنوں میں اید کا تیوار بھی ہے بہت سارے لوگ ہمارے اس طرف اور در کے اس طرف بھی ہیں اس کے ساتھ آہ اگلے مہینے میں انتخابات بھی ہیں انتخابات بھی ہیں اس سے پہلے مہم بھی انتخابات کی شروع ہونی ہے مگر شہرہ کو ابھی تک بھال نہیں کیا گیا کتنی پریشانی ہوں گی اس سے آنے والے دنوں آجی جمشید سب سے بڑی پریشانی تو آپ نے بھی کہا اور جس طریقے سے اید کا تیوار ہے تو ایک اید کا تیوار منانے کے لیے جس طریقے سے میں نے پہلی بھی بتایا ڈاکٹر اور بھی کافی سارے لوگ جو سرنگر میں اس وقت ہیں اور یہاں کے لوگ جو سرنگر میں اور سرنگر کے لوگ یہاں پہ اور اس وقت بھی بلکل میرا دوسرا فون ہاتھ پہ اور اس وقت بھی ایک کال ہے اسی کو لے کے مگو رول کو لے کے کچھ لوگ اس وقت بھی کال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر کی پوری کوشش جس طریقے سے حالانکہ پچھلے سال یہ رول بہت لیٹ کھولی تھی اس سال بند بھی لیٹ ہوئی اور کھولنے کا کام بھی جو ہے تیزی سے اس وقت جلدی سے شروع گیا لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی لینڈ سلائیڈ جو پوشانہ کے مقام پر جس طریقے سے کتیس کلومیتر بھی خبر آ رہی ہے کہ تٹی ون کلومیتر کی دوری پہ میں یہ جو ہے لینڈ سلائیڈ ہے تو ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا حلہ چاہیے اور اس لینڈ سلائیڈ کو کلیر کر رہا چاہیے حالانکہ مکینیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دیکھا جائے ان نے جو ہے رول کا کام برپور تیزی سے کیا کیونکہ جس طریقے سے ڈپٹی کمشنر کی پوری کوشش تھی اس شہرہ کو کھول لگی لیکن جس طریقے سے آج یہ لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی لینڈ سلائیڈ دیر پہلے بھی کچھ لوگوں کی کال ہے جیسے میں نے پہلے بھی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ اس شہرہ کو ابھی کھول جائے لیکن جس طریقے سے یہ لینڈ سلائیڈ ہے جس طریقے سے یہ چھوٹی سی ایک لینڈ سلائیڈ ہے آنے والے وقت میں کیونکہ پچھلے سال بھی اسی رتہ چھم اور اسی آہ چھتہ پانی اور اسی کے بیچ پہ ایک بڑی لینڈ سلائیڈ ہے تھی جہاں گرونڈ پہ آپ نے بھی اس کو وہاں سے ایک گرونڈ میں بھی وہاں خبر کی تھی اس کی بات کریں وہ لینڈ سلائیڈ بھی ابھی پوری طریقے سے کلیر نہیں کی گی آنے والے وقت میں جس طریقے سے انتخابات بھی ہے اور آہ جس طریقے سے عید بھی ہے حالانکہ اگر جب تی کچھ طرح کوشش کر کے یہ روڑ کھولتے ہیں تو لیکن یہ جو بڑی لینڈ سلائیڈ آج اگر ایک چھوٹی سی لینڈ سلائیڈ آہ جو آئی اس کو اگر ایک سے دو دن لگ گئے اس لینڈ سلائیڈ کو کلیر کرنے میں اگر کسی وقت روڑ چلتی ہے حالانکہ کچھ دن بعد اگر یہ روڑ بہال ہوتی ہے بیچ پہ اگر لینڈ سلائیڈ ہو اسی طریقے سے اگر یہ لینڈ سلائیڈ اٹھائی نہ گئی کوئی کام مطلب تیزی سے نہ کیا گیا تو لوگوں کی طرف سے جو ہے کافی ایک ناراضی اس وقت بھی ہے اور پھر بھی ہوگی تو اس وقت ایڈمیسٹریشن کو چاہیے کہ یہ جو لینڈ سلائیڈ ہیں اس کو فوری کلیر کیا جائے کیونکہ اس وقت آہ وادی کے کچھ لوگ بھی یہاں پہ فسے ہو اور یہاں کے لوگ بھی جنہیں سرنگر جانا ہے جن کا گھر جو ہے سرنگر ہے جنہیں ایڈ کے لیے جانا ہے اور آنے والے وقت میں جس طریقے سے الیکشن بھی ہیں تو لوگوں کی طرف سے کئی بار پہلے بھی بانگ کی گئی آج بھی کچھ لوگوں نے جس طریقے سے علوید یا جمعہ کے بعد ہم سے بات کی ان نے یہ بھی کہا کہ اس شہرہ کے لیے بھی آپ بات کریں کیونکہ کئی بار پچھلے کئی سال اسے کہا جاتا ہے کہ اس شہرہ پر تنل کی مانگ کی گئی اور تنل کے لیے بھی کہا گیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ تنل بنے گا لیکن زمینی سطح پہ آئے تنل نہیں بنا جی جمشرت اکاش بلکل بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو جلنے پڑھ رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کمنٹس بھی میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں کہیں چیزیں لوگوں کی طرف سے کہی جاری ہیں دوسری چیز کی طرف ہم چلتے ہیں معمول کے مطابق اس سے پہلے جب ہم دیکھتے تھے بھاری برباری کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا تھا اور اپریل تک ویسے ہی شہرہ کو اس روٹین میں بھی بھال کیا جاتا تھا اس بار برباری کا بھی دعویٰ کیا گیا کہ بہت زیادہ کم برباری ہوئی کیونکہ اس بار تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ چھبیس جنوری تک شہرہ کو گاڑیوں کا حجہ کے لیے بھال رکھا گیا اس کے بعد ہلکی ان کی بارشمیہ برباری کا سلسلہ دیکھنے کو ملا اب جہاں میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ہے ان کی طرف سے یہ کلیرنس کر دی گئی ہے کہ ان کی طرف سے شہرہ پوری طرح کلیر کر دی گئی ہے اور یہ جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ امید کی جا رہی تھی کہ آنے والے ایک دو دنوں میں شہرہ کو بھال کر دیا جائے گا اگر جس طرح پسیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اگر اس پچی کو نہیں ہٹایا گیا آنے والے دنوں میں جس طرح کل کے بعد موسم تقریباً خراب بتایا گیا کہ آنے والے کچھ دنوں تک دس یارہ تاریخ تک موسم خراب رہ سکتا ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے یا شہرہ کو جس طرح پسی نہ ہٹائی گی آنے کل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میکنکل دپارٹمنٹ کی طرف سے دعویٰ کی جا رہا ہے کہ کل پسی کو ہٹائے جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرا دن ہے پسی کو وہاں پڑے ہوئے ہٹائی نہیں گی حالانکہ ایک کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں کہ شہرہ بالکلیر آج بھی دو گاڑیاں پونچ میں پہنچی ہیں اس کا ہم دعویٰ نہیں کرتے کسی ایک بھائی ہیں ہمارے ان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے حالانکہ پسی ضرور پڑی ہوئی ہے وہاں پہ جس طرح شپیاں انتظامیاں کی ہم بات کرتے ہیں شپیاں انتظامیاں کی طرف سے یہ کلیر کر دیا گیا کہ ان کی طرف سے بھرف پوری طرح ہٹا لی گیا اب حالکی ملکی پسی ہیں وہ بھی سیول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہٹا لی جائیں گی اکاش یہ والا پورشن خاص کر کے ہم اپنے پونچ زلے کی بات کریں پشانہ سے لے کر پیر کی گھری تک اس میں کچھ پرابلم ضرور ہیں کیونکہ لاسٹ جو پسی گری تھی وہ ابھی تک پوری طرح نہیں ہٹائے گی مگر اس وقت زلہ تکریاتی کمیشنل کی کوشن کے چلتے وہ جلد بحال کر دی گئی دگاڑی کیونکہ اس وقت محکمہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ تکبریں ایک ماہ لگے گا اس پسی کو اٹانے میں مگر زلہ تکریاتی کمیشنل پونچ یاسین چوہدری کی طرف سے فوری اس پر کام شروع کروا کے اس کو بحال کیا گیا تھا کیا انتظامیہ یا جس طرح یاسین چوہدری جی نے چاند روز قبل وہاں دورہ کیا تھا اور انہیں ہدایت بھی تھی کہ جلد اس کو بحال کیا جائے اس کے باوجود کیوں محکمہ اتنی لاپروائی کر رہا ہے کہ ابھی تک اس کو جو پسییں گری ہیں ان کو صاف کیوں نہیں کر رہے جمشید سورسز کے حوالے سے ایک خبر ضرور سامنے آئی تھی کہ کل ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے اس رور کا دورہ کیا تھا حالانکہ ان سے بات نہیں ہو پائی یہ سورسز کے حوالے سے قبر آئی کیونکہ جس طریقے سے پہلے بھی کئی لائیو میں بھی بتایا ڈیپٹی کمیشنر کی پوری کوشش ہے کہ اس شہرہ کو جلد سے جلد بحال کیا جائے کیونکہ اس نے ان نے جب پچھلے دس دن پہلے اس شہرہ کا دورہ کیا تھا ان اس دورے میں ان نے جب ہم سے بات کرتے ہیں وہ صاف لبزوں میں کہا تھا کہ اگر اسی طریقے سے موسم صاف رہا تو کتیس طریق کو اس شہرہ کو جلد ہی کتیس طریق کو ہو سکتا ہم بحال کر دیے اس کے بعد کچھ دیر جو ہے موسم خراب رہا جس کی وجہ سے پھر سے برو باری ہوئی اور ان نے پھر سے جو ہے مکانیکل ڈیپارٹمنٹ کو جو ہے دواؤ ڈالا اور مکینیکل ڈیپارٹمنٹ جو اس وقت بلکل کلیرنس کر کے آج مکینیکل ڈیپارٹمنٹ میں یہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے شہرہ کو آن دا بار سپیر گلی ٹچ کر دیا ہے اور ان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لینڈ سلائیڈ ہے یہ موگر اور ڈیپارٹمنٹ کے ایکسین شوکر چھوڑی ہیں ان کے میں آتی ہیں یہ ان نے صاف کر دیا ہے حالانکہ ڈیپارٹمنٹ سے جب موگر اور ایکسین سے میں نے پہلے بھی بتایا بات ہی ان نے یہ کہا کہ آنے والے وقت میں موسم خراب ہوگا ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ آنے والے وقت میں موسم خراب ہوگا دوبارہ سے لینڈ سلائن آئے گی ایک ہی بار کلیر کریں گے لیکن ایڈمیسٹریشن کو اس وقت چاہیے کہ پوری طریقے سے اس لینڈ سلائن کو کلیر کریں اگر دو تین دن موسم صاف رہا ہے عید کے لیے جس طریقے سے لوگوں نے گھر جانا تو لوگوں کو گھر جانے دیا جائے اور اس وقت کومنٹ سلیکشن کے ساتھ ساتھ کچھ ورسپ میں میسیج بھی آ رہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیر پنجال کے لوگوں کی جو دیرینہ مانگ تھی وہ ڈپٹی کوشنر نے اس بار حالانکہ پچھلی بار جو ہا رول بہت زیادہ دیر بعد کھلی تھی اور اس بار جس طریقے سے آپ نے بھی بتایا اس بار چھبیس جنوری تک رول چلی کیونکہ ایک ایک دو بار سنو فال ہوئی ڈپٹی کوشنر پنچ نے وہ سنو فال بلکل ڈپارٹمنٹ کو بول کے کلیر کر کے شہرہ کو چھبیس جنوری تک بہار رہا تو پیر پنجال کے لوگوں کی آج بھی جس طریقے سے میں نے جمعہ کے بعد لوگوں نے کہا اور آج اس وقت بھی کومیٹس کر رہے کہ شہرہ کو جلدی بہار کیا جائے کیونکہ پیر پنجال کے کافی سارے لوگ جو جس طریقے سے اس وقت آج کی بات کر رہے سبجی فروش کے ساتھ ساتھ کہیں سارے ایسے تاجر جو ہمارے لوگ سرنگر میں جاتے ہیں اور سرنگر کے لوگ یہاں آکے اپنا بیزنس بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی ایک دیری نہ مانگ ہے تو اس کو جو ہے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اچھائی ہے کہ اس وقت یہ جو ہے لینڈ سلائٹ کو کلیر کیا جائے آہ شوکر چوڑی جیسے جب بات ہوئی دیر شام کو ان نے کہا کہ ہو سکتا ہے دو یا تین دن لگے لیکن اگر آہ لینڈ سلائٹ کو کلیر کیا جائے تو لگتا ہے یہ شاہرہ جلدی بحال ہو سکتی ہے جمشیر بلکل اب دیکھ رہے ہیں کمنٹس لوگوں کی طرف سے میں وہ بھی پسات میں پڑھ رہا ہوں جاوید صاحب ہیں ان کی طرف سے ایک کمنٹس آیا ہوا ہے کہ سنتن ٹاپ اور زوجیلا جو اس شاہرہ ہے اس کو بحال کر دیا گیا مگر مغل شاہرہ ابھی تک بحال نہیں ہو پائی ہے آکاش آج ہم اس پہ ایک اور مزید بات کریں گے جس تینل کو لے کے بڑے دعوے کیے گئے تھے کیونکہ مغل شاہرہ کو ایک شاہرہ اگمانہ جاتا تھا اور دو برس پہلے جب حالات وادی کے جب جمعوں سرنگر قومی شاہرہ پر لگاتار پسیان گرنے کی وجہ سے کافی دیر شاہرہ باندھ رہی اور اس وقت متبادر روڑ کے نام اس کو دیا گیا تھا کیونکہ جس طرح یہ کہا گیا تھا کہ گزشتہ برس جب آہ بابا بڑے امرانہ بابا برفانی کی جو یاترہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ مصبادر روڑ کے طور پر مغل شاہرہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب بھی امرانہ کی یاترہ شروعات ہوتی ہے اس کی جتنے بھی مالبردار گاڑی ہیں ان کو مغل شاہرہ کے راستے بھیج دیا جاتا ہے اگر اس شاہرہ پر ٹنل بنا دیا جائے کیونکہ ٹنل کی مانگ بہت پرانی مانگ ہے خاص کر کے کھتا پیر پنچال کی بات کریں اوازی کشمیر کی بات کریں کہ ان لوگوں کا خاص کر کے بے روزگار نوجوانوں کی اگر بات کریں ان کا روزگار اس علاقے سے جروع ہوئے چاہے ہم چندی مار سے لے کے پوشانہ کے نزدیک تک دیکھیں وہاں تک لوگوں نے ہوتل کھولے ہیں پڑے لکھے نوجوان اس کے بعد پیر کی گلی کے اوپر اگر ہم دیکھیں وہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اگر ٹنل بنتا ہے یہ شارہ بارہ مہینے کے لیے بال ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو اس سے روزگار بھی ملتا ہے اکاش کیا کارن رہتے ہیں کہ ٹنل کا کام آج تک شروع نہیں ہو پایا حالانکہ ٹنل کو لے کے کئی بڑے بڑے دعوے ضرور کیے گئے تھے اس وقت جب ٹنل کا اعلان ہوا تو اس وقت لوگوں کے اندر کافی خوشی کی لاہرتی مگر اس کے بعد اس وقت تک ٹنل کو لے کے کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے کیا کہنا ہے لوگوں کا اس پر جمشت ٹنل کے حوالے سے جس وقت بھی مغل شہرہ کی ہم خبر کرتے ہیں تو یا اگر ہم کسی سے بات کریں یا لوگ ہمیں ہم سے بات کریں تو سب سے پہلا سوال ان کا ٹنل کا ہوتا اور دوسرا سوال مغل شہرہ پہ ٹراما ہسپیٹل کا اور تیسرا سوال نیٹورک کا سب سے بڑی بات یہ ڈیپٹی کوشنر پونچ نے جو ہے جائن کرنے کے بعد جب پہلا دورہ کیا تھا تو ان نے جو ہے سب سے بڑی مانگ لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ جو ہے نیٹورک کو لے کے جو جس سے کافی لوگوں کی جان بھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹنل کی حوالے سے بات کریں پچھلے کچھ دن پہلے اسی شہرہ پر جس وزٹ ہوا تھا درابا میں کچھ لوگ اس نے دیپٹی کوشنر پونچ کی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں دیپٹی کوشنر یہ ضرور کہا تھا کہ اس شہرہ کو جو ون فارٹی فور اے کا نام دے دیا گیا انہیں یہ بھی کہا گیا تھا آنے والے کچھ ہی سمجھ میں اس میں ٹنل کا کام بھی شروع ہوگا حالانکہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سال بھی نیتن گھٹری جی کا جب جمہوں کا دورہ ہوتا انہیں اپنے دورے میں اعلان کیا تھا کہ بہت ہی جلد جو ہے مگر شہرہ پر آپ ٹنل بننے کا کام جو ہر بہت ہی جلد شروع ہوگا آپ پچھلے کچھ مہینے پہلے جب اسی مگر روڈ کے ڈپارٹمنٹ کے ایکسین آہ شوکر چودلی جی سے بات ہی انہیں کہا تھا ڈپی آر بنے گا کام شروع ہوگا لیکن زمینی سطح پہ آج بھی ٹنل کا کام شروع نہیں ہوا آج اگر ٹنل ہوتا جس طریقے سے آپ نے بھی بتایا آہ میں آپ کو بتاتا چلو بفلہ سے لے کر پیر گلی تک حالانکہ چندی مر ہمان لوکل میں چندی مر میں ہم کئی بار کے ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھا جو گریجویٹ سے گریجویٹ ایم میں بی ایڈ لڑکے جو ہیں اس وقت چندی مر کے مقام پہ پوشانہ کے مقام سے لے کر چندی مر کے مقام تک کم سے کم دس سے پندرہ ہوتل کر رہے ہیں اپنا روزگار چل رہے ہیں لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ ٹنل بنے اگر یہ ٹنل بنتا ہے تو بارہ مینے یہ شہرہ چلتی رہے گی تو لوگوں کے لیے بھی رجوری پنچ کے لوگوں کے لیے جس طریقے سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے لوگ رجوری پنچ کے لوگ جو ہے سرنگر میں میڈیکل فیسلٹی کے حوالے سے جو زیادہ جاتے ہیں کیونکہ پیر پنجال کی لوگوں کی زیادہ اس وقت جو ہے کئی سارے کچھ ایسے بھی لوگ سے جو اس وقت بھی میڈیسن سرنگر ہسپیٹل کسی ہسپیٹل کی بھی یوز کرتے ہیں تو بھائی جمہو سے جانا پڑتا ہے کچھ گریورز کو پیسے دے کے بھائی جمہو سے لاکے تین دن بعد جا کے ان کو میڈیسن ملتی ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آہ ٹراما ہسپیٹل سے کیونکہ کئی بڑے حادثے ہوئے ایک پیر گلی کی بات کریں یہاں سے آج سے تین یا چار سال پہلے وہاں ایک بڑا حادثہ ہوتا دو ٹیمپو جس میں کئی سارے لوگوں کی جان گئی تھی اس کے بعد کئی سارے ہاں پہ بڑے بڑے آہ جس طریقے سے ہاں وی 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 آئی پی ویزٹ ہوئی اس میں ہمارے سورنکورٹ کے ضرور اچھی کی کہ موگر روڈ کے پشانہ کے مقام پہ ون زیرو ایٹ ایمبولنس جو آج کی ڈیٹ میں بھی وہاں پہ سپارٹ پر کھڑی رہتی ہے اس وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو پچھلے دو مینے پہلے بھی ایک ایکسیڈنٹ ہو تھا اور ایک سو آٹھ ایمبولنس سپارٹ پہ تھی اور اس کے ساتھ انڈیر آرمی نے وہاں سے اس شخص کو ریسٹیو کر کے سورنکورٹ ہسپیٹل میں اور اس کے بعد ہی اس کا علاج و مالجہ چڑھا لیکن ایک بڑا سوال ہے ٹنل کو لے کے اور اس ٹراما ہسپیٹل کو لے کے لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ ہے ایڈمیسٹرشن کو چاہیے کہ اس مانگ کو جلد سے جلد پورا کیا جائے جی جمشیر بلکل اکاش جہاں تک وہاں کی بات کریں رہات کی بات کریں جس طرح آپ کر رہے ہو ٹراما ہسپیٹل کی بات کر رہے ہیں یابن کی بات ہوئی یہ چیزیں دستیاب ہوئی اس کے بعد ایک بڑی مانگ کافی عرصہ سے وہاں کے لوگوں کی تھی کیونکہ اس پورے علاقے میں کسی بھی میں موبائل نیٹورک نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا مگر انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو راحت دینے کے لیے ضرور وہ بھی بھال کر دی جیا مگر جہاں تک شہرہ کی بات ہے جس طرح میں بار بار یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس شہرہ سے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے بلکس ان لوگوں کے آج ہم بات کریں گے جو لوگ وادی میں جاب کر رہے ہیں یا کھتا پیر پنچال کے اندر جاب کر رہے ہیں ان لوگوں کو اید پر اپنے گھر بھی جانا لوگوں کی طرح سے میسیج بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ انتظامیہ جلد اس کو بحال کرے اور تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اید منانے کے لیے پہنچ سکیں دوسری بڑی بات جہاں تک کہی جا رہی ہے کہ شہرہ کو لے کے جنہ طرح میں نے بتایا اکاش کے اس بار جہاں انتظامیہ کی طرف سے دعوی کیا جاتے ہیں حالانکہ جس طرح میں نے بتایا کہ جلد ریاضی کمیشنر پہنچنے پہنچ کر یہ بھی دعوی کیا تھا کہ جلد اس کو بحال کیا جائے گا اس کے بعد الیکشن کمیشنر نے بھی ایک میٹنگ لی تھی اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہیں اور جلد شہرہ کو بحال کر دیا جائے گا اور جس طرح میں ایک میسج پڑھ رہا ہوں کہ اگر زوجیلہ اور دوسری جیس چھڑکوں پر اگر گاڑی کی آواج بحال کر دی گیا تو پھر اس پہ اتنے مشکل کیوں ہیں اکاش چلتے چلتے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ لوگ انہیں جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کے ایکسین سے بات ہوئی ایکسین کی کیونکہ جس طرح ان کی طرف سے دو دن پہلے کچھ بیان دیا گیا تھا اور آج ان نے دوبارہ کچھ اور بیان کہا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کب تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کو جو ہمارے سننے والے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی پوچھ رہے ہیں کہ کب تک بہا لوگی بھی جانا میں آپ کو بتاتا چلو ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد بہا لوگ کیونکہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں سنن کوٹ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑیاں چلتی ہیں یا پڑے لکے نوچوان تھے جن میں لون پر گاڑیاں لی تھی وہ گاڑیاں چلاتے تھے ان کے لیے بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے اگر ہدایتیں دی گئی ہیں اس کے باوجود بھی سیول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیوں اتنا سلو کام ہو رہا ہے جی میں آپ کو بتاتا چلو ایک ضروری بات بھی مجھے یاد ہے دیر شام کو ایک ہمارے سینئر صافی معمود خوا جا ان کی والدہ جو اس وقت سرنگر میں ہیں حالانکہ ان کو واپس آن تھا جس طریقے سے آپ نے بھی پوچھا سرنگر سے ان کو پونچ بلانا تھا لیکن ان کو کافی پریشانی کا سامنا ابھی بھی ان کی فون کال سائی اسی کو لے کے کیونکہ ہم لائیو کر رہے ہیں انہیں ابھی بھی مجھے کال کی اسی مجھے یہ بات بھی یاد آئی تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایکسین کی بات کی کل انہوں نے بتایا تھا اپنی بائٹ میں کہ ایک ہفتہ لگے گا ابھی جب بات تھی تو انہیں کہا تین دن لگیں گے یہ صاف طور پر میں بتا دوں کہ آگر جس طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر یہ مغروہ ڈپارٹمنٹ چاہے کل یہ اگر اس لینڈ سلائٹ کو کلیر کریں جس طریقے سے ابھی انہیں کہا کہ کل ہم یہ لینڈ سلائٹ کلیر کریں گے اگر یہ لینڈ سلائٹ کلیر کریں اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کشنل کو چاہیے کہ اشارہ کو جلد ہی بال کہی آ جائے کیونکہ کئی سارے لوگوں کو جس طریقے سے ابھی کمنٹ سیکشن میں بھی کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بھی کہا اور ہمیں بھی پتا ہے اس وقت بھی کافی سارے پروفیرسر ڈگری کالیس سرنکورٹ کی بات کرو ڈگری کالیس سرنکورٹ میں پانچ سے چھے پروفیرسر سے جن نے اس وقت سرنکورٹ اپنے گھر جانا ہے جمہو سے ہو کے ان کو کافی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے ان کا ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہم اگر آئید بنانے جائیں گے گا تین دن پہلے ہمیں جو ہے لیو رکھنی پڑے گی اگر مگرور کھلی ہوگی تو انہیں اید سے ایک دن پہلے جائیں گے ان کا کالیج بھی میس نہیں ہوگا تو لاسٹ ایڈ دا اینڈ یہی رہے گا کہ پیر پنجال کے لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ ہے اور اس وقت آہ ڈپٹی کوشنر کو بھی چاہیے کہ شہرہ کو جلد سے جلد بحال کیا جائے جمشید بلکل ہم بھی امید کریں گے کہ شہرہ کو جلد بحال کیا جائے گی کیونکہ لگاتا لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مغل شہرہ بھی جس طرح سہل بھائی چیز طرف سے پوچھا رہا ہے کہ ان کو دو سے تین دن لگتے ہیں سرنگر پہنچنے کے لیے انہیں اپنا گھر جانا اور عید کا پیوار بھی نزدیک آ رہا ہے اس سے پہلے ہم امید کریں گے کہ جلد انتظامیہ پونچ کی طرف سے جلد سے جلد اس پر کام شروع کیا جائے گا اور آنے والے ایک یا دو دنوں میں شہرہ کو بحال کر دیا جائے گا حالانکہ ہم لوگوں کی طرف سے یہ مانگ بھی کی جا رہے کہ ایک طرف ہی گاڑیوں کی آوازائی کو بحال کیا جائے تاں کہ لوگ ایک دوسرے گھروں تک پہنچ سکے مگر جس طرح کا سیویل میکمہ کی طرف سیویل انجیننگ میکمہ کی طرف سے جس طرح سلو رفتاری سے کام کیا جا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شہرہ کو بحال کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ جہاں تک میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں ان کی طرف سے برف ہٹانے کا کام کافی تیز رفتاری سے کیا گیا چاہے شپیاں کی بات کریں یا پنچ انتظامیہ کی بات کریں ان کی طرف سے کام شروع کیا گیا تھا مگر ان کی طرف سے کلیرز دینے کے بعد اب سیویل ان کے پاس ہے سیویل کے بعد یہ دی جائے گی میرے کہ ٹریفک میکمہ کو دی جائے گی اور ٹریفک کے بعد اس کو بحال کیا جائے گا اگر ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے ایک دو دنوں میں شہرہ کو پوری طرح بحال کر کے ٹریفک انتظامیہ کو دیا جائے ٹریفک انتظامیہ کی طرف سے اس پر کلیر کر کے لوگوں کو رہات ضرور دی جائے اور یہ امید ہم کرتے ہیں اور جلہ انتظامیہ پونچ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کا ازالے کے لیے آپ جلد سے جلد قدم اٹھائیں تاکہ لوگ کو رہات مل سکے بالخصوص ان لوگوں کو جو عید کی روز اپنے گھر جانا چاہتے ہیں چاہے اس طرف سے وادی کشمیر کی طرف یہ وادی کشمیر سے خیتہ پیر پنچال کی طرف لوگ جو آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جلہ انتظامیہ پونچ کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ کئی بے روزگار نوجوان جو آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب شہرہ بحال اور ان کا روزگار بحال ہو اس خبر پر مزید تازہ جو ہوگی آپ کی خدمت میں لے کر دوبارہ آزر ہوں گے تب تک میرے ساتھی اکاش ملک کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ